جو سلسلہ چشت کے ایک روشن مہتاب ہیں اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی ناظرین آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے برے سغیر پاک و ہند کے اندر انتہائی افرہ تفریقی کی صدی تھی اور یہ دو صدیہ ایسی ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک پلانٹیشن ہو چکی تھی اور جو سامراجی طاقتیں تھیں وہ اپنے پنجے مکمل طور پر برے سغیر پاک و ہند کے اندر گار چکی تھی اسی سورش میں ناظرین انہی سازشوں کے درمیان بہت سے سلاسل نے اپنے پنے کام کیا لیکن ایک سلسلہ ایسا ہے جسے ہم سلسلہ چشت کہتے ہیں ناظرین آج اس کے ایک روشن آفتاب اور مہتاب کی امباد کرنے جا رہے ہیں حضرت شاہ فخر الدین فخر جہان دیلوی علیہ رحمہ جن کا اسم گرامی فخر الدین جبکہ محب نبی اور فخر جہان اور برحان العارفین آپ کے القاب ہیں آپ کا لقب محب نبی بہت مقبول ہوا ناظرین جو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور حضرت خاجہ شاہ چراغ دیلوی علیہ رحمہ نے حالت خواب میں آپ کو اس لقب سے مخاطف فرمایا تو جس کو ناظرین محب نبی کہہ دیا جائے اب اس کے مقام اور مرتبے کا ہم کیا تائین کریں گے بس ان کے غلاموں کے ریجسر میں اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے آپ علیہ رحمہ کی ولادت پر آپ کی والد حضرت نظام الدین اور انگوادی چشتی نظامی علیہ رحمہ کے مرشد حضرت شاہ کلیم اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت مسررت کا اظہار فرمایا اور آپ کا نام فخر الدین تجویز فرمایا اور عزرائے انعیت و کرم اپنا لباس خاص آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے توفہ ارسال کیا اور ساتھ یہ بشارت بھی دے دی بشارت پہلے سے مل گئی تھی ناظرین کیا دی سنیئے ذرا کہ یہ بچہ مستقبل میں ہدایت و ارشاد کی شما روشن کرے گا جس سے مخلوق کے سینے منور ہوں گے اور شریعت و طریقت کے میخانے میں پھر سے بہار آ جائے گی یہ بچہ دین حنیف کے لیے باہر سے فخر ہوگا پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ آپ کو دنیا فخر العالم و الدین کہتی ہوئی نظر آتی ہے بات یہ ناظرین کہ جس دور میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی سیاسی لحاظ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دور مسلمانوں کے زوال اور تنزلی کا دور تھا اور جو امارت دہلی تھی وہ مکمل طور پر انہات پسیر ہوتی چلی جا رہی تھی صورتحالیتی کے اندوستان کے اطراف و اقناف میں سکھ اور مرٹھے جو ہیں وہ خوب لوٹ مار کر رہے تھے اور نادر شاہ کی قتل و غارت گری جو ہے وہ اپنے عروش پر پہنچی ہوئی تھی اسی زمانے میں ناظرین دیلی میں جس سمد بھی آپ رکلیں تو مدارس ہی مدارس نظر آتے تھے جن میں درس و تدریس کا باقاعدہ دور دورہ تھا ان مدارس میں بھی دو مدرسے بہت اہم تھے جن میں سے ایک مدرسہ حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دیلوی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا سولہ سال کے عمر میں ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر یہ کرم ہوا کہ آپ کو خلافت عطا ہو گئی آپ شریعت و طریقت دونوں میں عالی مرتبت تھے فوج میں آپ کی ملازمت تھی ابھی بڑی کمال بات ہے ناظرین یعنی مکمل جو فوجی تربیت تھی وہ آپ نے حاصل کیوئی تھی ٹپ پر آپ کو مکمل طور پر مہارت تھی گھوڑ سواری آپ بہت اچھی کرتے تھے سپاہ گری جو ہے وہ آپ کا یو سمر لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا اور فوج کے اندر آپ اپنی سرویسز دیئے ہوئے تھے یعنی ملازمت آپ کی فوج میں تھی آپ رحمت اللہ علیہ کی ظاہری وضاقت ایسی تھی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص کتنے قدر والے ہیں کتنے آلہ و عرفہ ہیں روحنی طور پر آپ کا کیا مقام اور مرتبہ یعنی آپ بنیادی طور پر یہ سمر لیجئے چھپنے کے قائل نہیں تھے چھپنے کے قائل تھے اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتے تھے اور لوگ آپ کی اسسسمنٹ کری نہیں پاتے تھے یا یہ انیلیسس کری نہیں پاتے تھے کہ بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کیا ہے اہل لشکر میں جب آپ کی نیک نامی شان و شوکر اور بزرگی کا ظہور ہونا شروع ہوا تو آپ نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور اورنگ آباد میں اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین کا عودہ جو ہے آپ نے سمحل لیا آپ رحمت اللہ علیہ کا وصف تھا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اخفا میں رکھتے تھے آپ کا معمول کیا تھا وہ سنیے ناظرین آپ روزانہ ہزار نوافل پڑا کرتے تھے آپ حدیث تفسیر مسائل تصوف پر مکمل طور پر دسترس رکھا کرتے تھے اور اس کی درس دیا کرتے تھے آپ کی خانکہ میں جو بھی آتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا اور جرائم پیشہ لوگ دیکھئے آپ اچھے تو سبھی سمیٹ لیتے ہیں اپنے دامن میں کمال تو یہ ہے کہ بروں کو سمیٹ آجائے آپ کا یہ وصف تھا کہ آپ جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی نگاہ سے ایسا تبدیل کرتے تھے کہ ان کے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی اور اپنی دامن رحمت کے اندر ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے اور اف و درگزر کیسا کہ ایک بہت کمال واقعہ ہے اس میں انشاءاللہ آج علماء اکرام سے گفتگو کروائیں گے تو ناظرین آج بنیادی طور پر ہم اس ریجسٹر میں جو کہ حضرت خاجہ فخردین فخرجان رحمت اللہ علیہ کے غلاموں کا ریجسٹر ہے اس میں نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے